مختصر معانی کا خطبہ بڑا مشکل اور فصیح فصیح و بلیخ خطبہ مالانا یہ عبارت مشکل ہے چلیے دوبارہ سننیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو قیاما شرح صدورا نالی تلخیص البیان ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اے وہ ذات شرح صدورا نالی جس نے کھول دیا ہمارے سینوں کو لتلخیص البیانی بیان کے خلاصہ کرنے کے لئے فی ایضاح المعانی معانی کی وضاحت کے ساتھ ونور قلوبنا اور منور کیا ہمارے دلوں کو نور کا عطف ہے مرانا شرح پر اے وہ ذات جس نے منور کیا ہمارے دلوں کو بلوام عطبیانی ایسے مدلل کلام کے ساتھ جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے تو بیان کے چمکتے ہوئے ستاروں کے ساتھ جو کرتلو حاصل ہونے والے ہیں من مطالع علم ثانی قرآن کے الفاظ سے وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيكَ مُحَمَّدٍ اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ کے پیغمبر پر آپ کے نبی پر جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اَلْمُعَيَّدِ دَلَائِلُ اِعْجَازِهِ کہ تائید کی گئی ہے جن کے عاجز کر دینے والے دلائل یعنی ان کے موجزات کی یعنی ان کے موجزات کو قوت عطا کی گئی ہے بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَتِ بَلَاغَتِ کے اصرار اور رازوں کے ساتھ وَعَلَى آلِهِ اور رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کی آل کے لئے وَأَصْحَابِهِ اور ان کے صحابہ کے لئے اَلْمُحْرِزِينَ قَصَبَاتِ السَّبْقِ جو جمع کرنے والے ہیں سبقت کے تیروں کو فِي مِزْمَارِ الْفَصَاحَتِ وَالْبَرَاعَتِ کمال اور فصاحت کے میدانوں میں اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے ان صحابہ کے لئے جو بازی لے جانے والے ہیں کمال اور فصاحت کے میدانوں میں سب پر وَبَعْدُ اور حمد و صلاحات کے بعد فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ اِلَى اللَّهِ الْغَنِي پس کہتا ہے وہ بندہ جو محتاج ہے علی اللہ کی طرف جو کہ بے پرواہ ہے مسعود بن عمر جان مسعود ہے بیٹے ہیں عمر کے المدعو جو پکارے جاتے ہیں بِسَعْدِ تَفْتَزَانِی جو سَعْدِ تَفْتَزَانِی کے نام سے پکارے جاتے ہیں حَدَاهُ اللَّهُ سَوَاءَتْ تَرِيخ اللہ ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف وَعَذَاقَهُ حَلَاوَتَ تَحْقِيق اور چکھائے ان کو تحقیق کی مٹھاس قَدْ شَرَخْتُ فِي مَا مَذَا تَحْقِيق میں نے شرع کی تھی ماضی زمانہ گزشتہ کے اندر تلخیص المفتاحی تلخیص المفتاح کی وَعَوَنَيْتُهُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ اور میں نے اس کو بے پرواہ کر دیا تھا صبح کے ساتھ چراغوں سے وَعَوْدَاتُهُ غَرَائِبًا نِكَتٍ سَمَحَتْ بِهِ الْأَمْزَارِ اور میں نے اس میں ذکر کیے تھے انوکھی باریک باتیں جن کی سخاوت کی تھی میری فکروں نے یعنی وہ میری فکروں کا نتیجہ تھے وَوَشَّحْتُهُ بِلَطَائِفِ فِقَرٍ سَبَقَتْ اور میں نے اس کو مزین کیا تھا ایسے لطیف فکروں کے ساتھ جن کو ڈھالا تھا میری فکروں کے ہاتھوں نے ثُمَّرَائِتُ الْقَثِيرَ مِنَ الْفُضَلَائِيُ وَالْجَمَّ الْغَفِيرَ مِنَ الْعَدْكِيَائِيُ پھر میں نے دیکھا کہ فضلہ کی ایک بہت بڑی تعداد اور ذہین لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم يَسْأَلُونَنِي وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں صرف الحمتی حمت کو خرچ کرنے کے بارے میں کہ میں اپنی حمت خرچ کروں نَحْ وَاقْتِسَارِهِ اس متول کے اختصار کی طرف اس شرح کے اختصار کی طرف میں اپنی حمت خرچ کروں یعنی اسے مختصر بنا دوں وَلِقْتِسَارِ عَلَى بَيَانِ مَعَانِهِ اور اس مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ میں حمت خرچ کروں بھئی نَحْ وَاقْتِسَارِهِ کس چیز پر اختفاء کرنے پر على بیانی معانی ہی اس تلخیص کے معانی بیان کرنے پر صرف اس کے معانی بیان کروں وَقَشْفِئَتْتَارِهِ اور اس کے پردے کھولوں یعنی اس کے مشکل مقامات کی شرح کروں لَمَّا شَاهَدُ جب انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ مِنْ أَنَّ الْمُحَصِلِينَ قَدْ تَقَاصَرَتْ ہِمَمُهُمْ کہ وہ لوگ جو تحصیل جو تحصیل اس علم کی تحصیل کا ارادہ کرتے ہیں قَدْ تَقَاصَرَتْ ہِمَمُهُمْ تَحْقِيقِ عاجز آگئی ہیں ان کی حمتیں آنستِ طُلَاعِ توالعِ انوارِهِ اس کتاب کے روشن انوارات پر متعلق ہونے سے یعنی محصلین جو ہیں ان کی حمتیں عاجز آگئی ہیں کہ وہ متعلق ہوں اس کتاب کے روشن یعنی ظاہر باتوں پر متعلق ہونے سے بھی وہ عاجز آگئے ہیں وَتَقَاصَرَتْ عَذَائِمُهُمْ اور دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے ان کے عزموں نے انستقشافِ خبییاتِ اسراری ہی کہ وہ کھولیں اس کے پوشیدہ رازوں کو ان کے راز جو چھوپے ہوئے ہیں ان کو کیا کریں کھولیں تو یہ نہیں ظاہری باتوں میں بھی اسے بھی وہ عاجز آگئے ہیں تو پوشیدہ باتیں کہاں آدھ وہ اس میں تلاش محنت کریں گے اس میں بھی انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِينَ قَدْ قَلَّبُوا أَحْدَاقَ لَخْضِ وَلْإِنْتِحَابِ وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِينَ یہ عطف ہے مولانا اوپر جو گزر تھا اَنَّ الْمُحَصِّلِينَ تو یہ عبارت بن جائے گی وہ اوپر والی عبارت ساتھ ملائیں لَمَّا شَاهَدُوا مِنْ أَنَّ الْمُنْتَحِلِينَ اور جب انہوں نے یہ مشاہدہ کیا منتحل کہتے ہیں مولانا وہ شخص جو غیر کے کلام یا شیر کو لیتا ہے ذکر کرتا ہے اور اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ میرا شیر ہے یا یہ میرا کلام ہے کلام غیر کا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اپنی طرف نسبت کرتا ہے یعنی یہ علمی سرقہ ہے علمی چوری کرتا ہے غیر کی چیز لے کر اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور جب انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ علمی چوری کرنے والے جو ہیں قَدْ قَلَّبُوا اَحْدَاقَ الْأَخْذِي قَلَّبَا کا معنی ہے مولانا پلٹنا اَحْدَاق جمع ہے حَدَاقَتُن کی آنکھ کی سیاہی کو کہتے ہیں آنکھ کی سیاہی جو انہوں نے پلٹا ہے الْأَخْذِي کہتے ہیں لینا بھئی پکڑنا اور انتحاب کہتے ہیں لوٹنا بھئی لوٹنا انتحاب اور نحب کا معنی ہے لوٹنا بھئی تو اَخْذُي اِنْتِحَاب کا معنی ہوا لوٹ مار دونوں کے لئے کی معنی ہے لوٹ مار کی آنکھوں کو نگاہوں کو پلٹا ہے انہوں نے سمجھ میں ہے ترجمہ آخر سے کریں لوٹ مار کی آنکھوں کو حَدَاقَا نگاہوں آنکھوں کے معنی میں کر لیں لوٹ مار کی آنکھوں کو انہوں نے پلٹا ہے یہ کنایا ہے مالا نا توجہ سے کہ وہ میری اس کتاب کی طرف کیا ہو گئے ہیں متوجہ ہو گئے ہیں لوٹ مار کیلئے اس میں سے عبارتیں لیتے ہیں اور اپنی جانب منصوب کرتے ہیں یہ نہیں بتلاتے کہ انہوں نے یہ باتیں کس سے لیں ہیں میری شرع سے لیں ہیں سمجھیں وَمَدُّٰ اور لَمْبِی کی ہیں انہوں نے مَدعِ مُدّٰ کے معنی لمبا کرنا عَعْنَاق جمعِ عِنُق کی بھئی گردن کو کہتے ہیں مَسْخ مَسْخ کہتے ہیں مولانا آلہ سورت سے بدل کر ادنا سورت بنانا کوئی چیز حسین ہے مولانا اس کی آپ سورت خراب کر کے ادنا درجہ کی بنا دیتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ نے اس چیز کو کیا کر دیا مسخ کر دیا اور انہوں نے لمبی کی ہیں مسخ کی گردنیں علی ذالکل کتابی اس کتاب پر اس کا تعلق دونوں سے ہے مولانا مددو گردنیں لمبی کی ہیں اس کتاب پر اور لوٹ مار کی نگاہیں پھیری ہیں اس کتاب پر اس کتاب کی طرف یہ بھی مولانا کنایا ہے گردن لمبی کرنا یہ بھی کنایا ہے توجہ دینے سے جیسے قلب و احداق کا معنی بھی توجہ دینے کے تھا اس کا معنی بھی توجہ دینے کے ہیں بھئے انسان جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گردن لمبی کرتا ہے آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے بھئے دیکھا تو کھڑا ہوگا ہے یہ پڑ یہ کیا لکھا ہے کوشش کر آپ نے دیکھا اس نے گردن لمبی کی یا نہیں کی مولانا انسان جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے گردن لمبی کرتا ہے اس کی طرح جھوک جاتا ہے جی توجہ سے ایک کنایا ہے وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِينَا جب انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ لوٹ مار والوں نے توجہ علمی سرقہ کرنے والوں نے لوٹ مار کی نگاہیں پھیری ہیں پلٹی ہیں اس کتاب پر اور مسخ کی گردن لمبی کی ہیں اس کتاب پر مسخ اس لئے کہ مولانا کہ کہتے ہیں کہ میری عبارتیں تو بڑی شاندار اور زبردست ہیں لیکن دوسرے جب لیتے ہیں میری عبارتوں کو اپنی عبارتوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو گویا ان کے سارے خسن کو کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو دو وجہیں بیان کیا علامہ تفتہ دانی نے دو وجہ سے علامہ طلبہ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اس کو مختصر کریں اس شرعہ کو پہلی وجہ کیا تھی کہ طلبہ کی ہمتیں کیا ہو گئی تھیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوٹ مار کرنے والوں نے کیا کیا تھا میری کتاب سے علمی سرقہ شروع کر دیا تھا ان دو وجہوں سے تو ایک وجہ ہے ان المحسلین میں آگئی دوسری ان المنتحلین میں آگئی وَكُنْتُ أَوْرِبُ عَنْهَا سب کہتے ہیں معاملے کو بات کو کسی کام کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا چھوٹے کام کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں خطبن اور بڑے کے لئے بھی کہ ہادا خطبن عظیم صفحن صفحہ اصفحو کے معنی بھی معلینا اعراض کرنے کے ہیں بھئے عظیم ابو کا بھی کیا معنی بتلایا اور صفحن بھی اعراض کرنا اور تو یہ معلینا مفعول مطلق ہے عظیم ابو کے لئے مفعول مطلق جانتے ہیں معلینا وہ مصدر جو ماں قبل فیل کے معنی میں ہو تو یہ اسی معنی میں ہے ہاں اسی لفظ سے ہونا ضروری نہیں آپ نے پڑا ہے معلینا کہ کبھی اسی باب سے آئے گا اور کبھی جلست جلسدان یا کبھی دوسرے باب سے آئے گا جیسے ہم بتا نباتن اور کبھی مادہ ہی بالکل الگ ہوگا جیسے فاتو جلوسان ہاں معنی ایک ہونا چاہیے یہ ضروری ہے یہاں بھی اسی طرح ہے ساکیت کی ساکیت کیلئے کہ معنی ہے مولانا موڑنے کے لپیٹنے موڑنے کے دونا مرامیہم مرام مقصود اور مطلوب مولانا کش پہلو کو کہتے ہیں بھئی جانب ایک پہلو اور میں موڑتا تھا دونا مرامیہم ان کے مقصود سے ورے ان کے مقصود کے علاوہ یعنی اس کی طرف نہیں دوسری طرف اپنے پہلو کو موڑتا تھا وَأَطْوِي دُونا مرامیہم اور میں ان کے مقصود کے علاوہ کی طرف کیا کرتا تھا موڑتا تھا پہلو کو یعنی میں پہلو تہی کرتا تھا پہلو تہی سمجھ میں ہے عربی میں کہتے ہیں موڑتا تھا تَوَيْتُ عَنْهُ كَشْحِ تَوَيْتُ عَنْهُ كَشْحِ کیا مانا میں نے اس سے پہلو تہی کی میں نے اس سے پہلو تہی کی کشحی میں نے اس سے پہلو تہی کی یعنی میں اسے قطر آیا اس کے سامنے نہیں ہے اسے قطر آیا ایک طرف نکل اور میں ان سے قطر آتا تھا عِلْمَ مِنِّي عِلْمَن یہ مرانا مقعول لہو ہے جو ماں قبل کی علت بیان کرتا ہے زربت زیدن تادیبن تادیبن نے کیا کیا مرانا میں نے زید کی پٹائی کس لئے کی اس نے علت بیان کی پٹائی کے علت کیا ہے عدب سکھانا یہاں بھی یہ علما یہ مفعول لہو ہے علت بیان کر رہا ہے میں کیوں قطر آتا تھا علما مِنِّي کیونکہ مجھے اس بات کہا یہ بات جاننے کی وجہ سے بِأَنَّ مُسْتَحْسَنَ تَبَائِعِ بِأَسْرِهَا وَمَقْبُولَ الْأَسْمَاعِ عَنْ آخِرِهَا اَمْرٌ لَا يَسَعُهُ مَقْدِرَةُ الْبَشَرِ وَإِنَّمَا هُوَ شَانُ خَالِقِ الْقُوَى وَالْقُدَرَ بِأَنَّ مُسْتَحْسَنَ یہ جاننے کی وجہ سے کہ پسندیدہ مستحسن پسندیدہ چیز بِأَسْرِهَا اَيْ بِجَمِعِهَا بِجَمِعِهَا یعنی تمام طبیعتوں کو جو چیز پسند آئے مستحسن پسند آنے والی چیز طبیعتیں تبائے بِأَسْرِهَا تمام کی تمام تمام کی تمام طبیعتوں کو جو چیز پسند آئے وَمَقْبُولَ الْأَسْمَاعِ اور تمام کانوں جو مقبول ہو یعنی ان کو جو بھلی لگے ایسی چیز جو تمام طبیعتوں کو پسند آئے اور تمام کانوں کو بھلی لگے عَنْ آخِرِهَا یہ اصل میں تھا مولانا عَنْ أَوَّلِهَا تو سارے کانوں کو جو چیز بھلی لگے یہ معنی ہوا ایسی چیز لانا جو تمام کانوں کو بھلی لگے اور تمام طبیعتیں اس کو کیا کریں پسند کریں تو لہذا یہ تھا عَنْ أَوَّلِهَا عَنْ أَوَّلِهَا تو ایک عَنْ کے بعد مجرور حضف کر دیا عَوَّلِهَا اور عَنْ أَوَّلِهَا میں سے جار عَنْ أَوَّلِهَا کو حضف کر دیا تو کیا رہ گیا عَنْ آخرِهَا تو ایسی چیز جو پسندیدہ ہو تمام طبیعتوں کی اور جو بھلی لگے تمام کانوں کو عَمْرُنْ یہ ایسا کام ہے لَا يَسَعُوهُ کے وسط نہیں ہے مَقْدِرَةُ الْبَشَرَ مَقْدِرَةُ وَمَانِ قُدْرَتِ کے مولانا انسانی قدرت میں اتنی وسط نہیں ہوئی انسانی قدرت میں اتنی اتنی وسط نہیں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ایسی چیز لائے کوئی انسان اس چیز پر قادر نہیں مولانا کہ کوئی ایسی چیز لے کر آئے جس کو جو ہر طبیعت کو پسند آئے اور جو ہر کان کو کیا کرے ہر کان کو بھلی لگے بلکہ آپ جو بھی چیز آلہ سے آلہ بھی بنا لیں گے اس میں نکتہ چینی تو یہ انسانی قدرت میں اس کی گنجائش نہیں وَإِنَّمَا هُوَ شَانُ خَالِقِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ قُوَى جمع ہے قوت کی قدر جمع ہے قدرت کی اور یہ تو شان ہے صرف قوتوں اور قدرتوں کے پیدا کرنے والے کی تمام قوتوں اور تمام قوتوں اور قدرتوں کے پیدا کرنے والے کی یہ شان ہے وہ کوئی ایسی چیز بنا سکتی ہے وہ ذات جو تمام طبیعتوں کو پسند آئے اور تمام کانوں کو لے لے گئے سمجھ میں آیا بھئی تو انہوں نے دو سبب ذکر کیے تھے مالانہ کہ نئی شرعہ مختصر ذرا لکھ کر دیں کیا دو سبب تھے ایک تو یہ کہ طلبہ آجز آگئے دوسری وجہ یہ کہ علمی سرقہ کرنے والوں نے بھی کیا کر دیا ہے سرقہ شروع کر دیا ہے تو یہ کہتے ہیں بھئی میں پہلو تہی کرتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب بھی میں جو بھی شرعہ لکھوں گا وہ پھر ایسی چیز تو ہوگی جو کچھ کو پسند آئے گی کچھ کو پسند جیسے یہ والی اس میں بھی کیا کریں گے لوگ کہیں گے کہ اس کو یوں کریں یا یوں کریں اس کا عطف ہے مولانا ان مستحسن تبائے پر اور تو اس سے ملائیں ذرا مولانا بھی ان مستحسن تبائے کو اٹھا کر یہ عبارت وہاں لے جائیں بھئی علمن منی تو میں پہلو تحی کرتا تھا یہ جاننے کی وجہ سے بِأَنَّ هَذَ الفَن قَدْ نَزَبَ الْيَوْمَ مَاُوْهُ کہ یہ فن جو ہے یہ بلاغت کا تحقیق گہرائی میں چلا گیا ہے آج اس کا پانی آج اس کا پانی کیا ہے گہرائی میں نظب کا معنی گہرائی میں جانب بھئی کون کھوڑا ہو کون میں پانی ہوتا ہے کبھی پانی زمین میں گہرائی میں چلا جاتا ہے اور کون کیا ہو جاتا ہے پانی چلا جاتا تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اسفن کا پانی گہرائی میں چلا گیا ہے اب یہ باقی نہیں رہا تو یہ ختم ہو چک اسفن کے ماہرین ہیں ہی نہیں پس یہ ہو گیا ہے محل جدال مضاف یہاں پر محضوف ہے تو یہ محل جدال جھگڑے کا محل بن گیا ہے ایسا جھگڑا جو بے فائدہ ہے یہ فن کیا ہے اب جھگڑے بھئی اس میں بس علماء کے اختلافات وغیرہ ہی رہ گئے ہیں بھئی اصل جو اس کے بڑے جاننے والے تھے وہ تو چلے گئے جو روا کہتے ہیں رونق کو چمک دمک کو اور یہ فن جو ہے تحقیق اس کی رونق کیا ہے چلی گئی ہے آپ نے پڑھا فال ناقصہ میں سے ہے بمانے سارا کے فصار خلاف بلا سمر تو یہ ایسا خلاف اختلاف رہ گیا ہے بلا سمر جو کیا ہے بے فائدہ ہے تو یہ بس اختلاف ہی اختلاف رہ گیا جھگڑے اس میں علماء کے رہ گئے ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے ایکی مسئلے کے بارے میں حقیقی جاننے والے نہیں رہے علم حتی طارت بقیت آثار السلف ادراج ریاح یہاں تک طارت کے اڑ گئے بقیت آثار باقی نشانات باقی آثار باقی آثار اڑ گئے کن کے باقی آثار سلف کے مولانا پچھلے بزرگوں کے بقی آثار اڑ گئے براد عام بزرگ نہیں اس علم کے ماہرین بزرگ مولانا سمجھ میں آیا تو ان کے بڑے ماہرین تھے ان کے جو باقی آثار تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہو گئے ہیں اڑ گئے ختم ہو گئے ہیں ادراج ریاح ادراج جمع ہے درج کی اور یہ کہتے ہیں راستے کو ریاح ہوائیں بھئے بھئے یہ محاورہ ہے عربی میں کہتے ہیں زہ بہ دموہ درج ریاح زہ بہ دموہ درج ریاح فل اس کا خون رائے گا گیا یعنی ضائع گیا بھئے کوئی ایسا شخص ہے جو مارا گیا کسی طرح مار گیا ہے اور اور اس کے خون کی وجہ سے نہ کسی پر دیت آ رہی ہے نہ کسی پر خصاص آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلان کا خون کیا ہوا رائے گا گیا مثلا آپ نے اپنی زمین میں کون خودا ہوا ہے اور اپنی زمین میں راستے میں بھی نہیں اور خوب کسی عام ایسی جگہ نہیں کہ کوئی اس میں گر سکے فاظت وغیرہ کا انتظام بھی کیا ہو ہے پھر بھی کوئی غلطی سے گھونتے گھونتے جاتا ہے تو کیا اب آپ سے مولانا دیت لی جائے گی نہیں لی جائے گی مولانا تو اس کا خون کیا ہوا رائے گا گیا تو اس موقع پر کہیں گے زہب ادم ہو درجر ریا تو یہاں مانا کیا کریں گے اب یہاں تک کہ اسلاح کے باقی آثار اڑ گئے یعنی ختم ہو گئے رائے گا بھئی ہواوں کے راستے میں اڑ گئے بھئی یعنی وہ رائے گا گئے یعنی وہ ضائع چلے گئے ان کے آثار جو تھے اس علم میں وہ رائے گا ضائع ہو گئے مانا وسالت اور بہ پڑی بی اعناق مطایا مطایا جمع ہے مطیعہ کی سواری کو کہتے ہیں سواری کو کہتے ہیں یہ مضاف ہے تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ان باتوں کی سواریاں کونسی باتیں بھئی اس علم اور اس فن کی جو باتیں تھیں ان کی سواریاں الْبِتَاح 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 جمع ہے اَبْتَحْ وَبَتْحَا کی مالانا اَبْتَحْ وَبَتْحَا اس وادی کو کہتے ہیں جہاں سیلاب کا پانی بہتا ہو جہاں سیلاب کا پانی بہتا ہو جہاں سیلاب کا پانی بہتا ہو اور جہاں ریت اور باری کنکر وغیرہ ہوں اس کو کہتے ہیں ابتح یا اس کو کہتے ہیں بَتْحَا تو بِتَاح یہ فاعل ہے مولانا سالت کا یہ فاعل ہے بَحْ پَڑِين الْبِتَاح وَادیا وَادیا بَحْ پَڑِين کس چیز کے ساتھ بَحْ پَڑی بِعْنَا کی مَطَایا تِلْقَل اَحَادِیث ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ اس فن کی بھئی احادیث سے ترجمہ شروع کرو تِلْقَل حادیث سے مُضَافِلے ہے تو وَادیاں بَحْ پَڑی اس فن کی باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ گردنوں کے ساتھ اور بہْ پَڑی وَادیاں ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ یہ کنایا ہے کہ بڑی تیزی سے اس فن کی باتیں ختم ہو گئیں مُضَافِلے تو جیسے پانی بہتا ہے گزرتا چلا جاتا ہے اسی طرح وادی میں سے جب قافلہ گزرے وَالَا وہ بہت کسرت سے ہیں کہ پوری وادی ان سے کیا ہے بھری ہوئی اور نیز کہا سواریوں کی گردنیں گردنوں کا ذکر کیا مُالَا کیونکہ گردنوں کا ذکر اس لئے کیا کہ اونٹ جو ہے یہ جس پر سفر کیا جاتا ہے قافلے وغیرہ میں تو یہ اونٹ کی رفتار کا پتہ اس کی گردن سے چلتا ہے اونٹ چلتے ہوئے گردن اس کی حرکت بطلائے کی اس وقت نہ ہے تیزی سے چل رہا ہے گردن کی حرکت اگر آہستہ ہے تو معلوم ہوا یہ کیا ہے آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو گردن کو ذکر کیا تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ وادیاں بہ پڑیں ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ یعنی اس فن کی باتیں چلی گئیں اور بڑی اساری کی اساری اور نہایت کیا ہے تیزی سے چلی گئی ختم ہو گئی مفہوم سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی تو اس عبارت میں مجاز عقلی ہے مجاز عقلی آپ نے پڑا ہے کہ اسناد فیل کی وغیرہ کی کس کی طرف کرنا غیر ماہو اللہو کی طرف کرنا بہتا پانی ہے یا وادی بہتی ہے پانی بہتا ہے لیکن یہاں بہنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے یا تو سواریوں کی طرف ہوتی ہیں ٹھیک ہے سواریاں بھی چل رہی ہیں حرکت میں لیکن یہاں پر نسبت کر دی وادی کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے تو اسناد فیل کا ہوا کی فائل کی طرف یا غیر فائل کی طرف تو یہ مجاز عقلی ہے وَأَمَّ الْأَخْضُ وَلْإِنْتِحَابُونَ یہاں تک صرف پہلی بات کا جواب دیا انہوں نے دو وجہ سے درخواست کی تھی کیا تھی دو وجہیں پہلی کیا تھی طلبہ نے دلچسپی لینا دوسری کیا وجہ تھی کہ لوٹ مار اب اس میں شروع ہو گئی ہے تو پہلی کا جواب دے دیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ طلبہ نے دلچسپی لینا چھوڑ دیا تو میں ایسا کہاں کہ ایسی عبارتیں لاؤں ایسی کتاب لکھوں جو ہر ایک کو پسند آئے نیز والا اب تو یہ تم جانتے ہو یہ فن کیا ہے ختم ہو چکا ہے اس کی باتیں چلی گئیں بزرگوں کی باتیں سارے ضائع ہو گئیں اب تو اس میں صرف جھگڑا اور فساد ہی رہ گیا ہے لہٰذا اس لئے میں اس سے کیا کرتا ہوں پہلو تحیق کرتا ہوں چلیے مارانا حادہو المرام اللہ علم بھی فتیل کلام محنت ضروری ہے محنت بھئی حضرت شیخ رحمہ اللہ کتنی محنت کیا کرتے تھے ان کے ساتھی بتلاتے ہیں آج مولانا شیر علی شاہ صاحب مولانا سمیو الحق صاحب یہ بھی اس زمانے میں وہیں پڑھتے تھے دارالوم حقانیہ میں جب پڑھتے تھے رابیہ خامسہ میں بھئی تو کہتے تھے کہ حضرت شیخ اتنا پڑھا کرتے تھے سبق ختم ہوتے کتابیں اٹھاتے دور جنگل میں ایک جگہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی اپنی وہاں جا کر بیٹھ جاتے سارا دن وہاں سبق یاد کیا کرتے تھے تو دیکھو ایک غریب مسکین لڑکا یتیم بھئی والد ساتھ پانچ سال کے تھے جب والد کب انتقال ہو گیا کوئی چیز نہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ میں پڑھا کرتا تھا آج کل تو طلبہ کے مزے ہیں بھئی کھانا وغیرہ بہترین ملتا ہے اور چیزیں ضروریات اس زمانے میں کہتے ہیں کہ کچھ میری جیب میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کوئی چیز لینے وغیرہ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں ہاں ایک چیز تھی میں چائے کا بڑا شوقین تھا چائے ضرور پیتا تھا اور یہ بھی نہیں جیسے آپ پیتے ہیں والا آپ تو بڑی شہانہ چائے پیتے ہیں ذرا پتی تیز ہو کچھ لے لیتا اس کی پھر میں چائے بنایا کرتا تھا اور اتنے حالات ایسے تھے کہ چینی بھی نہیں لے سکتا تھا دودھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس وہ صرف پتی اوبال لی پانی کے اندر بس چائے تیار ہو گئی یہ چائے میں پی لیتا تھا اور پھر یہ بینی کے چائے بنا لی پی لی پھر اس پتی کو میں نکال کر دھوپ میں خوش کر پھر باندھ کے رکھ لیتا پھر دوسرے وقت میں پھر اسی سے چائے بنا تھا کئی کئی وقت تک میں وہ ایک ہی پتی استعمال کرتا رہتا تھا اور پڑھتے رہتے تھے دن رات بس تو اتنے غریب اور مسکین طالب علم لیکن محنت کی اساتذہ کا عدب کیا کتابوں کا احترام کیا تو پھر آپ نے دیکھا مولانا کہ یہ علم پھر انسان کو اتنی بلندی پر لے جاتا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کوئی سوچ سکتا کدھر بھئی دیرہ اسماعیل خان کے گاؤں سے ایک بچہ اٹھا بھئی اور اتنا نام کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کوئی مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں ان کو جاننے والے اور ان سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے نہ ہو محنت عدب اخلاص سے سارا کچھ ہوتا ہے اخلاص کہیں چلے جائیں بلکہ جامعہ کو بھی کوئی نہیں جانتا جامعہ کوئی چند جگہ جانتے جہاں بھی چلے جائیں وہ مدرسہ جس میں حضرت شیخ صاحب پڑھایا کرتے تھے اچھا وہ بلا مدرسہ وہ بلا مدرسہ فرماتے تھے کبھی تو کہتے ہیں میں رات کو پڑھا کرتا تھا ایک جگہ پر اور یہ رہٹ آپ نے دیکھ ہوں گے وہ بیل چلتے ہیں کوئیں کے گرد اور وہ گھومتا ہے دیتا کہتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا میرا ان سے مقابلہ رہتا تھا دیکھتے ہیں پہلے میں بس کرتا ہوں یا یہ بس کرتے ہیں فجر ہو جائے کرتی تھی اس مقابلے میں اور اکثر کہتے ہیں میں جیت جاتا تھا اور پھر کسی نے بعد میں مجھے بتایا کہ بھئی یہ آپ وہ آتا ہے پھر وہ چلا جاتا پھر تیسرے کی باری ہوتی ہے تو معلوم وہ تمہارا مقابلہ ایک آدمی سے نے کئی آدمیوں سے بے پس ہوا کرتا تھا کئی آدمی تو دیکھو علم کے لئے سفکش دی بیا تو علم نے بھی کتنا انچا مقام دی دیا کہ یہاں مولانا بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لئے تڑپتے تھے لیکن وہ کسی کو وقت نہیں دیتے تھے علماء آجاتے طلب آجاتے اللہ کے تعلق والے آجاتے تبلیغ جماعت والے جب آجاتے مولانا ان سے ملاقات کرتے تھے بڑا وقت دیتے تھے بیٹھاتے چکرام وغیرہ کرتے لیکن اور کوئی ہوتا صرف اثر سے مغرب کا وقت رکھا ہوا تھا لوگوں سے ملنے کے لئے اس کے علاوہ ادھر مغرب کی ازان ہوئی ادھر وقت ختم بھئی پھر کسی سے نہیں ملتے تھے پھر کسی سے نہیں اور ایسا جلال اللہ نے دیا تھا ایسا جلال کہ انسان حیران ہوتا ہے زندگی گزاری زندگی بھی گزاری مولانا ایسی عجیب زندگی گزاری انسان حیران رہتا ہے شہانہ شہانہ ایک ہوتا ہے جلال مولانا عام جلال والی زندگی نہیں تھی جلال اور جمال والی بلکہ شہانہ جلال ہوتا تھا شہانہ جلال ہوتا مولانا 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 اور پھر عجیب کبھی کبھی پھر صراحتاً بتلاتے کہتے ہیں مولانا عجیب بات ہے مجھے آج تک کبھی احتلام نہیں ہوا گئے خود بھرے کبھی بھری حیرت میں آ جاتے حیران ہو کر یہ بات ذکر کرتے اور پھر کتابوں کے اندر مولانا بعد میں میں نے دیکھا روایات ملیں کہتے ہیں کہ انبیاء کو کبھی احتلام نہیں ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث کیا ہے کہ العلماء ورسط الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں بھئی تو یہ شیطان احتلام کا ہونا یہ بھی تو شیطانی اثر ہے بھئی اور عجیب ان کے جملے بڑے عجیب ہوتے تھے ایسے عجیب جملہ فرماتے کہ معمولی بات کو اتنا قیمتی بنا دیتے کہ انسان حیران رہے دیتے ایک مرتبہ پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد میں تھے بھائی بھی ساتھ تھے تو وہاں کمرے میں عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اب بھائی جو میرے بھائی تھے ان سے کہا ان سے کہنا تھا کہ مطلب آزام دے دو بھائی ہم جماعت کروا لیں نماز پڑھ لیں لیکن کتنے عجیب الفاظ استیار کیا سنیں ذرا مولانا عجیب بھائی بیٹے سے فرمایا اٹھو بھائی اعلائے کلمت اللہ کرو بھائی پتہ نہیں معلوم نہیں یہاں کیسے کیسے لوگ آ کر رہتے رہے ہوں گے اٹھ کر اعلائے کلمت اللہ کرو بھائی اور پھر فرمایا کہ ٹھہرو بھائی ٹھہرو میں خود آزام دوں گا پھر خود اٹھے اور آزام دی اور واقعی ہے بھی ایسا بادشاہوں کے پاس تو پتہ نہیں کیسے اکثر فاسق و فاجر لوگوں کا ہی حجوم رہتا ہے بھائی تو خود آزام دی اور دیکھو معمولی سی بات تھی کہ آزام دے دو لیکن کتنے عجیب الفاظ فرمایا کیا کرو اعلائے کلمت اللہ کرو بھائی کتنے عجیب الفاظ انسان پہ روب تاری کر دیتے ہیں بھائی ایک مرتبہ اسی طرح بھائی یہ تاہر القادری آیا بھائی مدرسے کے اندر اچھا جی بڑا کپڑے وغیرہ زبردست پہنے ہوئے ہیں اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور گارڈ وغیرہ ساتھ ہیں اسلحہ ساتھ ہیں ملازم ساتھ ہیں بڑی زبردست قسم کی گارڈی بھائی پجیر ہو آیا گیٹ جو اثر کی نماز کے بعد کا غالباً یا زہر کے بعد کا وقت تھا تو اب آ کر کھڑا ہوا ہے گارڈی سے نکلا اور کسی ملاقات کے لیے آیا ہوگا طلبہ نے دیکھا طلبہ کو تو ایسی کوئی چیز نظر آ جائے مجوم لگ گیا بھائی پورے مدرسے کے طالبی رمجم ہے کون آیا جی طاہر القادری آیا اس شکل تو دیکھیں ذرا کیا ہے اچھا تو پھر یہ نماز کے بعد مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی نکلے بھائی ان سے ملاقات ہوئی ابھی باتیں ہو رہی ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت شیخ مسجد سے نکلے بھائی اب آرام سے دیکھا بڑا حجوم لگا ہوئے آرام آرام سے اترے سیڑھیاں چلتے ہوئے گھر کی طرف قریب سے گزر رہے ہیں تو مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب نے تعارف کروایا بھائی حضرت کی تو بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے تو اب تعارف بھی کروایا تو اس کی تھوڑی تعریف بھی کر دی تاہر القادری کہ یہ ہیں حضرت یہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر علامہ تاہر القادری صاحب آئے ہوئے ہیں حضرت شیخ نے دیکھا تھوڑا سا نظر اٹھا کر اور پھر عجیب جملہ فرمایا فرمایا مجھے تو اس کے مو سے شرک بدبو آ رہی ہے اور ایک دم نیچے جھوکے اور جھوٹا اتار لیا مولانا جھوٹا اتار کر اس کو لگانے لگے مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب دامت برکات انہیں ہاتھ پکڑ لیا کہ بس حضرت جانے دیں جانے دیں ایک ہاتھ سے حضرت کا ہاتھ پکڑا دوسرے سے اشارت تاہر القادری کو کر رہا ہے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو اور تاہر القادری ایسا بدحواز ہوا اس کی ٹوپی نیچے گر گئی بدحواز ہو کر پیچھے تین چار قدم گرنے لگا تھا پیچھے کو جھوٹا پاؤں سے نکل گیا ایک اس کا ایسا بدحواز ہوا ٹوپی گر گئی پیچھے کئی قدم پیچھے چلا گیا ایک دم اور بڑی مشکل سے حضرت کو روکا اور پھر وہ گنمین اس کا آیا اس نے ٹوپی اٹھائی جھوٹی اٹھا کے دی وہ پہنی ہے اور گاڑی میں اسی وقت بڑے غصے میں بیٹھا ایسا ہے نکلا اس کے بعد آج تک جامعہ میں قدم نہیں رکھتا الحمدللہ سمہ الحمدللہ رجیب جلال ہوتا تھا بڑے بڑے بادشاہ حضرت سے ملنے کی تڑپ رکھتے تڑپ رکھتے تھے مولانا جہاں مجھے صدر پاکستان آیا ہوا تھا سارے صدر پاکستان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز ہوئی اس میں بھی ہو شریف نماز پڑھ کے حضرت شیخ نکلے بڑا حجوم تھا یہاں سے لے کر وہ دروازے تک بھرا ہوا ہے راستہ بلکل لوگ اکٹھے کھڑے میں طالبیرم بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں تو وہ پہلے بھی جب صدر آیا صدر کے لئے پھر وہ بڑی مشکل سے راستہ بنا رہے ہیں کہ راستہ دو ان کو جانے آگے نماز کے لئے اور پھر واپسی پہ بیسی طرح حضرت شیخ کا جیب انداز ہوتا تھا مولانا اتنی نماز پڑھی اور اتنی رفتار سے نکلے ہیں اور وہ حجوم جیسے فرشتے کوئی راستہ بنا رہے ہیں مولانا بجلی کی رفتار سے راستہ بنتا جا رہا ہے اور بلکل پوری رفتار سے وہ نکل گئے اور صدر پیچھے دوڑ کر پہنچا ہوئے کہ حضرت نے ملنا چاہتا تھا دوڑ کر پیچھے پہنچا بس نام رہنے دیا ہاں باتیں زیادہ ہوگئیں میرا خواہ سابق نہ ہو جائے باتیں زیادہ ہوگئیں ابھی تک تو نہیں اس سوانح پہ کام ہو رہا ہے دعا کریں اللہ جلدی اور احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق دے یہ سبتوں کی کچھ مصروفیات زیادہ ہیں اس پہ کام ذرائستہ آجاتا ہے ایسی عجیب شخصیت تھی جونس ایک مرتبہ ملتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا دورہ کرنے کے بعد سب سے پہلی کتاب جو لکھی مولانا وہ شرع جامی میں جو حاصل محصول کی بحث آتی ہے ایک ڈیڑھ صفحے کی ہے اس کی شرع لکھی اور دورہ حدیث کے بعد پہلی تصنیت تھی ان کی اور پہلی تصنیت تھی چنانچہ حضر مصر محمود رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعاً ان کے خاص شاگر تھے خاص شاگر تھے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے چنانچہ کتاب لکھی کہتے ہیں کتاب لکھنے کے بعد سفر کر رہے تھے ریل گاڑی کے اندر ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے مفتی محمود رحم اللہ بھی ساتھ ہیں ایک اور مولانا بلوچستان کے ایک بڑی عمر کے عالم وہ بھی ساتھ تھے اور بھی لوگ ہوں گے تو حضر شیخ رحمہ اللہ کی وہ کتاب جو تھی بغیت الکامل حاصل محصول کی شارعہ بھئی وہ اس وقت نئی نئی چھپ کر آئی تھی تو حضر شیخ رحمہ اللہ نے وہ سفر میں وہ ایک نسخہ نکالا اور وہ جو نئے وہ جو عالم تھے بھئی کوئٹہ وغیر بلوچستان کے ان کو وہ دیا کہ یہ میری طرف سے آپ حدیعہ رکھیں یہ انہوں نے کتاب اٹھائی بھئی اور دیکھنا شروع کی بھئی دو چار منٹ کتاب کو دیکھا ایک آت صفحہ دیکھا پھر اپنی جگہ سے اٹھے جیب سے دس روپے نکالے اور حضر شیخ رحمہ اللہ کو انعام میں دیا اس زمانے میں دس روپے بھی مولانا پتہ نہیں کتنے زیادہ تھے جس اب تنخواہ چند روپے ہوا کر دی تھے مفتی محمود رحمہ اللہ بھی ساتھ تھے صفحہ دو بھی نہیں دیکھے اس کتاب کے آپ نے اٹھ کے ان کو انعام دے دی یہ کیا بات ہے وہ کہنے لگے کہ میں چالیس سال سے شرح جامع پڑھا رہا ہوں اور اس کتاب کے پہلے صفحہ پر ہی جو بات ہے وہ مجھے آج تک معلوم نہیں تھی کوئی ٹائم ہے جب شروع شروع میں مدرس مقرر ہوئے وہاں کے ان کی ایک شاگرد نے واقعہ سنایا بھئی ابھی ایک آدھ سال پہلے ہی ہمیں علم ہوا کہتے ہیں ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے بلکل نوجوان ابھی داڑی وغیرہ بھی پوری طرح نہیں آئی اور شرح جامع ہمیں پڑھایا کرتے تھے صدر مدرس تھے اس زمانے میں اور اپنی توجیحات بیان کرتے بھئی نحو کے اندر باقات مشکل مسئلہ ہوتا کسی سے حل نہیں اور حضرت شیخ اپنی طرف سے تقریر ایسی کر دیتے کہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ایک دن تقریر کرتے کرتے جذبات میں آیا اور فرمانے لگے عجیب کیفیت تاری ہو گئی ان پر اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے اللہ نے ایک بات کی وجہ سے علم آتا فرمایا ہے کہ ایک جگہ جب میں پڑھا کرتا تھا تو پڑھنے کے لئے میں بڑی دور جاتا تھا ایک نہر کے کنارے ایک جگہ تھی آبادی سے ذرا کافی دور وہاں بیٹھ کے میں سارا دن پڑھتا تھا اور پھر آ جایا کرتا تھا شام کو تو کہتے ہیں میں وہاں پڑھ کر آیا پڑھنے کے بعد آیا اور پھر میں نماز وغیرہ پڑھ رہا تھا غالباً مغرب کی ہوگی عیشہ کی کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کمیز کے اندر کوئی چیونٹی وغیرہ حرکت کر رہی ہے بھئی بدن پہ نماز کے بعد میں نے دیکھا ٹٹولا تو دیکھا ایک چیونٹی ہے بھئی میرے بدن پہ چال رہی ہے اور ایک دم مجھے خیال آیا میں پہلے سوچ میں پڑھ گیا یہ کہاں سے آگئی یہاں پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ ہاں وہ جو جہاں میں پڑھ جہاں وہ پڑھنے جاتے تھے بھئی ایک دو تین کلومیٹر فاصلے دور فاصلے پہ تھی دم مجھے کہتے ہیں خیال آیا کہ جہاں جس جگہ میں پڑھ رہا تھا وہاں چیونٹیوں کا بل تھا بہت چیونٹیوں گھوم رہی تھی اور یہ بھی بلکل ان جیسی لگ رہی ہے لگتا ہے وہاں سے کہیں میرے کپڑوں پر چڑی ہے اور پھر میرے ساتھ ہی یہاں پہنچ گئی تو کہتے ہیں رات کا وقت تھا لیکن اس کو میں نے آرام سے ہاتھ میں پکڑا اور وہ دو تین کلومیٹر تک میں واپس گیا اور اس کے بل کے پاس اس کو رکھ کر میں واپس آ گیا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے شاید مجھے اس کی وجہ سے اللہ نے علماتہ فرمایا پڑھتے رہے ہر وقت مولانا مطالعہ کرتے تھے علماء حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص عجیب ہے کہیں جاتا نہیں آتا نہیں اور اس کی شہرت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے مطالعہ کرتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ارادتاں سوئے ہوں مولانا جب بھی دیکھا سوتے ہوئے رات کو مطالعہ کرتے یا تصنیف میں مشہور رہتے جب نیند زیادہ آ جاتی تو کتاب پکڑ کر ہی لیٹ جاتے اور مطالعہ کرتے رہتے اور اسی حالت میں کتاب سینے پر ہوتی حضرت شیخ سو جاتے پتہ ہی نہیں جلتا تھا دو تین وجہ کبھی اس سے بھی لیٹ مولانا بہت تھوڑا سویا کرتے تھے بہت کام بھئی ہمیشہ اسی طرح سوتے وہ مطالعہ کے دوران اگر نیند آگئی سو گئے تو ٹھیک ورنہ نہیں بھئی قیلولہ بھی اسی طرح کرتے تھے بھئی قیلولہ ضرور کرتے تھے عجیب عبادتیں تھیں سنتوں پہ اتنا عمل تھا اتنا عمل کہ ہم سوچ نہیں سکتے قیلولہ کرنا یہ بھی سنت ہے اور بڑی باقائدگی سے اس پہ عمل کرتے تھے اور طریقہ وہی تھا کتاب اٹھا کر لیٹ جاتے بھئی لیٹے ویہ مطالعہ کر رہے ہیں اسی میں نیند آگئی تو ٹھیک نیند نہ آئی تو پھر اٹھ گئے بھئی وقت پر اپنے اتنی سنتوں کے پابان تھے اتنی ہمارے والدہ بھی بڑی عجیب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ایک بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ سنت ہے ہم احران ہو جاتے ہیں آپ کو کس نے بتایا یہ سنت ہے بہت باریک بات ہوتی ہے کہتے ہیں بھئی آپ کے والد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے اور ان کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوتا ہر کام سنت کے مطابق کرتے تھے معلوم ہوا یہ سنت ہے اور واقعی ایسا ہوتا ہے وہ کام سنت ہوتی ہے قبلیغی جماعت کا مولانا بڑا اکرام کرتے تھے بڑا احترام ہر دینی جماعت کا احترام کرتے تھے بھئی آپ بھی اسی طرح یاد رکھیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی ہر دینی جماعت کا احترام کرو بھئی عجیب طریقہ آگیا مسلمانوں میں حیران ہوتا ہے انسان ایک جماعت سے تعلق ہے تو دوسرے کے ایسی تحقیل کریں گے ایسی تظلیل کریں گے کہ بس جیسے میں تو حق پر ہوں یہ تو کیا ہے غلط راختے پر نہیں بھئی یہ سب دین کے شعبے ہیں کسی نے ایک شعبہ سنبھالایا ہے تو کسی نے دوسرا شعبہ سنبھالایا ہے کیا پتہ ہے بھئی وہ حق پر ہو اس کا اخلاص آپ سے زیادہ ہو بھئی دین کے بہت شعبے ہیں ہر ایک نے ہر جماعت نے اپنے اپنے شعبے کو سنبھالا ہوئے دین کے کام کر رہے ہیں اور یہ بھی میں منع کرتا ہوں طلبہ کو بھئی باز کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں بھئی نہیں بھئی مذاق کبھی نہ کرو بھئی کسی جماعت کے ساتھ بھی مذاق نہ کرو بھئی ہر جماعت میں ہمارے ہی علماء لگے ہوئے ہیں سارے سارے اولیاء اللہ ہیں بھئی ہر ایک اپنی طرف سے پورے اخلاص سے لگا ہوا ہے پوشش کر رہا ہے سمجھ میں آیا آپ نے مذاقی کسی کا کرنا ہے تو اتنی چیزیں ہیں بھئی کفار پڑھیں آپ کے سامنے دشمنان اسلام ہیں ان کے بارے میں کوئی مذاق کر لیں بھئی کیا ضرورت ہے ان سے کے بارے میں کوئی بات کرنے کہ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے آپ دو لفظ تعریف پہ کیوں نہیں خرچ کرتے برا کہنے کے وجہ شیخ کی عادت تھی مولانا ہر ایک کی تعریف کرتے تھے ہر ایک جس میں معمولی خوبی ہوتی ہمیں دکھائی نہ دیتی لیکن وہ ہر ایک میں خوبیاں دیکھنے کے عادی تھے کسی پہ اعتراض نہیں کیا کرتے تھے اور اس بات کو سخت نا پسند کرتے تھے اور جس کی یہ عادت ہوتی ہے دوسروں پہ اعتراض کرتا رہا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا کوئی دوسرا بھی اس سے خوش نہیں رہتا کبھی ہر ایک کہتا ہے اس کی تو اعتراض کی عادت ہر ایک کی تعریف کرو اچھے طریقے سے شیخ سال کے شروع میں طلبہ دور حدیث کے ہوتے فرما دیتے تھے کہ بھئی آپ مجھ سے پورا سال کبھی کسی کی غیبت نہیں سنو گے غیبت کبھی نہیں کرتے تھے کبھی بھی نہیں کرتے تھے کسی کی غیبت اور وہ طلبہ بتاتے تھے کہ پورا سال گزر جاتا تھا ہم حضرت شیخ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کی ہم نے غیبت سنی ہے جس کی بھی کرتے تھے تعریف کرتے تھے تعریف کرتے تھے حتیٰ کہ جو ملنے آتے تھے ملنے والے ہوتے گئی تو وہ کسی کے خلاف کوئی بات شروع کر دیتا کہ فلان نے مجھے یہ کیا یا وہ کی یا فلان کی یا اس طرح کی کوئی بات غیبت شروع کرنے لگتا جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے حضرت شیخ درمیان بھی بات ٹوک دیتے فوراں وہ برائی کر رہا ہے حضرت شیخ بھئی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اس میں تو فلان خوبی ہے اس میں تو یہ کمال ہے وہ تو یہ اچھا آدمی ہے وہ بات کرنے والا خود ہی چھوپ ہو جاتا ہے کہ اب اگر میں نے کوئی بات کی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی شیخ تعریف کر رہے ہیں اور میں اس کی کیا کر دوں گرائی کا عجیب طریقہ تھا دوسرے منع ہو جاتے غیبت سے خود بھی بچتے دوسرے کوئی نہیں کرنے دیتے تعریف کرتے تھے تبلیغی جماعت والوں کا بڑا اکرام کرتے تھے ہر جماعت کا اکرام کرو گئے سمجھ میں ہے حدیث شریف میں آتا ہے بعض اوقات ایک آدمی ایک معمولی سی بات کرتا ہے کوئی مذاق کر رہا ہے یا کچھ کیا معمولی سی بات کر رہا ہے جس کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی لیکن اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ جنتی بن جاتا ہے بھئی اس اللہ کے ہاں اس کو کیا لکھ لیا جاتا ہے جنتی لکھ لیا اور بعض اوقات چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے پرواہ بھی نہیں ہوتی وہ کر دیتا ہے لیکن اس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کو جہنمی لکھ دیا جاتا ہے تبلیغی جماعت تو بڑی پیاری جماعت ہے کتنی برکات ہیں کتنی رحمتیں ہیں کتنے محول کو بدلہ ہے آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو تبلیغی جماعت کی وجہ سے دین پڑھنے آئے ان کے خاندان میں اور کوئی عالم نہیں ہوگا بہت سے ایسے ہوں گے ہر جماعت مولانا ہماری پیاری ہے بشرتے کہ علماء حق جماعت سمجھ میں آیا لیکن اس کے خدمات بہت وسیر ہیں تو اکرام کرتے تھے بڑا بھئی طالب علم بھی تبلیغی رائیوینڈ والے آتے ان کا بھی خصوصی اکرام کرتے ان کو انتیازی حیثیت دیتے تھے سبق میں اور سال کے آخر میں جب کتابیں تقسیم فرماتے تو رائیوینڈ والے طلبہ کو کچھ کتابیں زائد دیا کرتے تھے تو وفات ہوئی وفات کے بعد جامعہ کے ایک استاذ ہیں بڑے ولی آدمی ہیں انہوں نے رائیوینڈ ہی گئے ہوئے تھے وہاں خواب دیکھا خواب میں حضرت شیخ رحم اللہ کی زیارت ہوئی تو خواب میں زیارت ہوئی تو فرمایا کہ حضرت چند وفات کے کچھ دنوں کے بعد ہی بات ہے یہ تو پوچھا کہ حضرت آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی دو باتوں کی وجہ سے دو باتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ جس وقت میرا انتقال ہوا میں نے بھی عصر کی نماز پوری نہیں کی تھی عصر کی نماز میں دل کا دورہ پڑا اور پھر اسی میں انتقال ہوا تو میں نے بھی عصر کی نماز پوری نہیں کی تھی تو فرشتہ حساب کتاب کے لئے آئے تو میں نے کہا اس صرف ہونے کا ٹھہرو بھئی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ابھی میں نے عصر کی نماز پوری نہیں کی مجھے موقع دے دیں کہ میں کیا کرنوں عصر کی نماز پوری کرنوں پھر میرا حساب کتاب شروع ہو اللہ کو میری یہ بات بڑی پسند آئی اور دوسری بات جو اللہ کو پسند آئی وہ یہ کہ میں تبلیغی جماعت والوں کا اکرام کیا کرتا تھا دیکھو جس کے اکرام کی وجہ سے یہ حال ہو اس میں کام کرنے والوں کا کیا عالم ہو بس میرا فعل بھئی آج تو کافی سارا سبق ہی اس میں گوزر گیا بھئی حضر شیخ کی باتیں بھئی ان کو وہ دیکھنے کسے لائے اس تعلق رکھتے تھے بھئی ان کو دیکھتے تو پھر بات بدنسیب خورتہ آجیب شخصیت جو لگا بتاتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحم اللہ ایسے تھے امام بخاری ایسے تھے فلان ایسے تھے بڑے بڑے ایمہ جبال العلوم کا ذکر پڑھتے تھے تو دل میں ایک تڑپ ہوتی تھی پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہوں گے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے لیکن کہتے جب جامعہ میں آتے حضرت شیخ رحم اللہ کو دیکھتے تو فوراں دل کے گواہی دیتا کہ یقیناً وہ لوگ اس طرح کے ہوں گے اس طرح کے شکل و صورت ہوگی اس طرح کا جاہو جلال جمال ہوگا جلال ہوگا شلو بھئی اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے اور بس آپ لگے رہے بھئی انشاءاللہ دین کا کام اللہ ہر ایک سے لیں گے انسان کی ہر خواہش کو اللہ ضرور پورا فرماتے ہیں ضرور پورا فرماتے ہیں ہاں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے اس کو جان چاہ جاتا ہے اس کی طلب سچی ہے یا سچی نہیں سب دیکھ لیں اچھی طرح کہ اس کی طلب سچی ہے پھر اس کو وہ دیا جاتا ہے چلو بھئی دعا کر لیں اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں اے اللہ جتنے خاضرین یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کی تمام خاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام تکالیف دور فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں حل فرما اے اللہ تحصیل علم کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرما اے اللہ مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیاں کو دور فرما اے اللہ گھرم اتمنان اور سکون نازل فرما اے اللہ گھرم اتمنان اور سکون و خوشیہ نازل فرما اے اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دین کیلئے سب کو قبول فرما لے اے اللہ سب کو دین کیلئے قبول فرما لے اے اللہ دین کا کام اخلاص سے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بیدعات اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ جو رزق کے مسئلے میں پریشان اے اللہ ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ تمام علماء طلباء مدارس مساجد مجاہدین مبلغین اور جو بھی جس انداز میں دین کے کام میں لگا ہوا اے اللہ سب کی مدد و نصف فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں انہیں بھی شفا نصیب فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے گھر والوں کی لیے سب کی لیے نہائیت مبارک فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی خبروں کو منور فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ قیامت کے دن جب ہم آئیں اس حال میں ہوں کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ آپ کے پیغمبر بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما آپ کے بعض ساتھیوں نے بھی دعاوں کا کہا ہے اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں اللہ سب کی حاجات جانتے ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما اے اللہ جو خود بیمار ہیں جن کے جو عزیز و خارب بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرما اے اللہ صحت کاملہ عاجرہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو ساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کی لغزشات سے در گزر فرما اے اللہ ان کو درجات بلند فرما اے اللہ ان کی جو اولاد اور گھر والے باقی ہیں اے اللہ دنیا میں ان کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی ہر پریشانی سے حفاظت فرما اور اے اللہ ہمارے جو ساتذہ زندہ ہیں اے اللہ انہیں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی تمام تکالیف اور پریشانیے کو دور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما صل اللہ تعالیٰ